محمد مبین سیفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عطرولی شریف کی سرزمین پر موجود ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگہ شریف پر نل موجود ہے یہاں پہ ظاہرین آئے تو وضو کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگہ شریف کے پیچھے حجرہ بنا ہوا ہے اور یہ مزار مبارک بنا ہوا ہے درگہ شریف کے پیچھے یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشینوں میں شامل ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مینگیٹ ہے یہیں سینٹری ہوتی ہے درگہ شریف میں اندر کے لیے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے کتنا عالی شان کتنا خوبصورت نظارہ ہے درگہ شریف کا آپ رحمت اللہ تعالیٰ بہت عظیم شان بہت عالی شان بزرگ ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین گیٹ کا نظارہ ہے کتنا عالی شان کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مین گیٹ ہے یہ آپ کو ہم درگہ شریف کا اندر سے نظارہ کرا رہے ہیں آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ گیٹ ہے چھوٹا سا اندر جانے کے لیے جو مین گیٹ ہے اس پر تالہ پڑا ہوا ہے سائیڈ میں یہ چھوٹا سا گیٹ ہے اندر جانے کے لیے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے درگا شریف کا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو گمت شریف ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز عقدس کی طرح نظر آتی ہے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ درگا شریف کا ہر اگمت کتنا عالی شان کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہیے ابھی ہم چلتے ہیں درگا شریف کے اندر لے کر آپ کو فضل زیارت کریں گے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی انفرمیشن ہم نے حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکترولی شریف کی سرزمین پر موجود ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں تو ناظرین آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں درگا شریف کے اندر اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بائیو گرافی میں آگے کے لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل نام حصد شیخ زیاؤل اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چرکوڑی والے بابا اور فقال شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہیں تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ان سے سلسلے میں شامل ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ چشتیا سلسلہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتیا سلسلے میں شامل ہیں اور آپ جانتے ہیں ناظرین کی جو چشتیا سلسلہ ہے وہ میرے آقا حضرت سلطان الہند آتائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز شیخ سید معن الدین چشتی رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ مبارک ہے اور یوں ہی چشتیا سلسلہ حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی سے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا سید الشہداء سلطان کربلا حضرت امام عالی مقام سرکار امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جاملتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کی بتہاشا کراماتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کے مزار اقدس پر اکثر کر کے جمعیرات کو کافی بھیڑ رہتی ہے کافی تادار میں لوگ آتے ہیں ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کے مزار اقدس پر تمام حاجاتیں پوری کی جاتی ہیں اور یہاں پہ پیشیہ ہوتی ہیں یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بھوت پرید جن ان کو ختم کیا جاتا ہے ان کی گرفت کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے کتنا عالی شان کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ گمہ شریف بنا ہوا ہے بہت عالی شان مزار مبارک ہے آپ رحمت اللہ تعالی کی سب سے عالی شان و عظیم شان کرامہ تو یہ ہے ناظرین کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے مزار اقدس پر آرچ تک جو بھی حاضر ہوا ہے اور جو بھی مرادوں کو لے کر حاضر ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے اللہ پاک نے تمام کی حاجاتیں تمنا قبول فرمائی ہیں کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں گیا تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں درگر شریف پر سب سے پہلے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو یا سیدی یا مرشدی ولی اللہ رحمت اللہ تعالی تو ناظرین ہم فاتحاں پڑھتے ہیں جب تک اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں آپ کو لے چلتے ہیں درگر شریف کے ایڈرس کی جانب اتر پردیش کا ایک بڑا مشہور زلہ ہے علیگر علیگر زلے میں ایک بڑی مشہور تحصیل ہے اترولی اترولی شریف میں ہی آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہم سٹلائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا عالی شان کتنا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے سٹلائٹ سے آپ رحمت اللہ تعالی کے مزار مبارک کا سو ناظرین اللہ پاک اگر آپ کو توفیق دے تو درگر شریف پر ضرور حاضر ہوں آپ رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے دعائیں کریں اللہ پاک آپ کی تمام جائز تماننا کو ضرور قبول فرمائے گا سو فائنل ناظرین اب ہم دعا کرتے ہیں اپنی تمام آڈینس کے لئے اللہ پاک صاحب مزار رحمت اللہ تعالی کے وسیلے سے ہماری بالخصوص ہمارے والدین کی اور تمام ہمارے اہل و عیال کی تمام سبسکرائبر کی تمام آڈینس کی اللہ پاک تمام کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بیجا مقدمہ بازی سے شیعتین کے شر سے مکرو فرید سے اس کی چالوں سے ہر قسم کے حادثے سے ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرمائے اللہ پاک تمام کو نبی پاک محمد عربی فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے روز مقدس کی زیارت نظیف فرمائے اللہ پاک تمام کو خانہ اکابا کے مقدس و معزدم نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوں ہی تمام کو اپنے گلیوں کی زیارت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل سیفی درگہ زیارت کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے موسیقی